بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ماروخ ہے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ میں نے ابھی کل ہی اپنی آئیسولیشن ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس اور اس پر بہت لوگوں نے مجھے تسلی دی میرا پوچھا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن ساتھی ساتھ بہت سارے سوال جنریٹ ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر دی اور آج میں دوبارہ یہاں بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہونے پر مجبور ہوں یہ جان لیجئے کہ آج ایک ڈاکٹر آپ سے بات نہیں کرے آپ سے ایک عورت جو گھر میں موجود ہے وہ مخاطب ہے میں ان تمام عورتوں سے مخاطب ہوں اور ان تمام مردوں سے جو ابھی گھروں میں موجود ہیں اس کو سن رہے ہیں جو نہیں سن پا رہے ہیں جتنا آپ شیئر کرنا چاہیں کریں جو بات اچھی لگے مان لیں جو بات نہیں اچھی لگے اپنا کوئی اچھا طریقہ اس میں سے نکال لیں اگر پچھلے دس دن میں آپ نے اپنے آپ کو لوگ ڈاؤن نہیں کیا تو پلیز یہ بات جان لیں کلیر کٹ کہ آپ میں سے ہر ایک اس وقت ایک پوٹینشل کیریئر بن چکا ہے کرونا وائرس کرنسی سرفیس سے گاڑی سے آپ کے میل ملاب سے لوگوں کے آپ پر چھینکنے کھاسنے ہاتھ ملانے ان کے کپڑوں اور ہوا سے اور آپ کے جوتوں کی مٹی سے آپ کے گھر میں داخل ہو چکا ہے آپ کا گھر آپ کا قلعہ ہے یہ وہ فوٹریس ہے جہاں سے آپ نے اپنی کرونا کی فائٹ لڑنی ہے آپ وہ پرسن ہیں جو کرونا کو سٹاپ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صرف گرے ہوئوں کو بیماروں کو اور ہرے ہوئوں کو بچائیں گے جو اس جنگ میں لیکن یہ جنگ آپ سب نے اپنے اپنے گھروں سے لڑنی ہے پینک بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلی بات آپ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں اور اپنے کمروں میں روک لیں باہر جانا بند کر دیں سب سے پہلی چیز ڈس انفیکٹ ڈ پریونٹ ری انفیکشن اپنے اپنے کپڑے چینج کریں اپنے پارٹنر سے علیدہ ہو جائیں اگر آپ کے گھروں میں سیپریٹ بیڈرومز نہیں ہیں تو برائے مربانی ایک پارٹنر جو ہے وہ فرش پہ آ جائے یا آلٹرنیٹ کر لیں ایک فرش پہ آ جائے اور ایک بیڈ پہ سوئے اپنے کمرے کو ڈس انفیکٹ کرنا شروع کریں صفائی اندر سے شروع ہوتی ہے ساری چادریں بدل دیں سارے کارپٹس کو صاف کریں سارے سرفیسز کو ڈیٹول سے اور سینٹائزر سے ہینڈ ڈس انفیکٹنٹ سے صاف کریں ابھی شروع کریں اپنے سارے سرفیسز کلین کریں اپنے آپ کو کلین کریں بات لیں اپنے پرانے سارے کپڑے باہر واشنگ مشین میں ڈالیں بیڈ شیٹس کو باہر واشنگ مشین میں ڈالیں اور پورے کمرے کو ایسے کر دیں جیسے یہ آئی سی او کا روم ہے جس میں کوئی انفیکشن داخل نہیں ہونا چاہیے تو پرانے انفیکشن کو سارے کو صاف کریں سارے سرفیسز اپنی کیچینز اپنے سوچز اپنے پرسز اپنی پیسے اپنی رنگ گلے کی ہار ہر چیز اتار کر ڈس انفیکٹ کریں کرنسی نوٹوں کو ڈس انفیکٹنٹ سے سپریے کریں اور اس کے بعد گرم استری ان کے اوپر پھیر لیں کرنسی نوٹ کم از کم اس حد تک ڈس انفیکٹ ہو جائیں گے کہ آپ انہیں دوبارہ استعمال کر سکیں زیادہ کارڈ کی طرف جائیں کارڈ بیس شاپنگ بائنگ آپ کے لیے اچھی ہوگی اب آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف جب آپ نے اپنا کمرہ کمپلیٹلی کلین کر لیا اب آپ سب صاف ہو چکے ہیں ناک کو دھو لیا آپ کے وائرس آپ کے ناک اور آپ کے موں سے اور آپ کے جسم کے ہاتھوں سے لوگوں میں اور سرفیسز پر ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے جس کو آپ کے بچے ہاتھ لگا رہے ہیں آپ کا پارٹنر ہاتھ لگا رہا ہے وہاں سے آپ اس کو ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں ایوری وان آف آس یا تو آپ آپ وائرس کے کیریر ہیں یا باہر سے کوئی لاکے ابھی تک آپ کو دے گیا ہو گئی ہے تو آپ ابھی سے شروع کریں سیکنڈ چیز ہے پریونٹ ری انفیکشن گھر کے باہر وائرس موجود ہے ہر بندہ جو باہر جائے گا وہ وائرس واپس لانے کی اس صاف کمرے میں جو آپ ابھی تک صاف کر چکے ہیں کپیسٹی رکھتا ہے آپ کیا کریں کہ اپنے گھر کی انٹرنس کو سیپریٹ کر دیں ایک بندہ مختص کر دیں جو باہر جانے کیلئے ہو اور جو بھی باہر جائے ضروری سامان لینے گھر سے بیگ لے کے جائے صاف اگر وہ بیگ آپ نہیں لے جا سکتے تو آتے ہی سارے گروسری بیگز میں سے چیزیں باہر نکال کر اس کو ڈس انفیکٹ کریں سبزیوں کو باہر ہی دھونے کا انتظام کریں دھلی ہوئی سبزیاں اپنے گھر کے اندر لے آئیں گھر آپ کا فوٹرس ہے ابھی آپ نے وائرس اس میں گھسنے نہیں دینا وہ کپڑے جو باہر پیننے کے لئے استعمال ہوئے وہیں پہ باسکٹ رکھیں وہیں پہ ڈسکارڈ ہو نیا جوڑا وہاں پہ لٹکا ہو وہ جوڑا لے کے سیدھا واش روم میں جائیں بات لیں دن میں ایک دفعہ جو بھی شاپنگ کرنی کریں باقی ٹائم پہ اپنے گھروں میں رہیں ری انفیکشن سے بچانے کے لئے اپنے آپ کو اپنے پارٹنر سے سیپریٹ کر لیں اور اپنے بخار کو تین دن مانیٹر کریں تین دن آپ سب کیریئر ہیں اپنے بخار کو مانیٹر کر رہے ہیں یہ سیلف آئیسولیشن ہے پلیز اس کو سیریسلی لیں اگر آپ کو بخار نہیں ہوتا تو آپ پھر چھے فوٹ کے ڈسٹنس پہ اکٹھے بیٹھنے پہ کٹھے ٹی وی دیکھنے پر آ سکتے لیکن ابھی اپنے آپ کو بلکل سیپریٹ کر لیں ایک دوسرے سے بچوں کو اپنے آپ کو ہاتھ نہ لگانے دیں اس کے بعد آپ گھر میں ماسک استعمال کریں فور تھری ڈیز آپ نے آج سے اپنے آپ کو آئیسولیشن شروع کر دی اپنا بخار مانیٹر کرنا شروع کر دی یا ڈیلی اور ماسک آپ استعمال کریں کیونکہ آپ اس وقت پوٹینشل کیریئر کے طور پہ اپنے آپ کو لے رہے ہیں آپ تین دن کے لیے اپنا فیور مانیٹر کریں اگر آپ کو فیور نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ میل ملاب کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ری انفیکٹ اب نہیں کر رہے ہیں پرسنل ہائیجین میں اپنے ہاتھ دھویں ناک کو دھویں جیسے وضو ہوتا ہے اور ہینڈز کو واش کریں گلے میں اگر آپ کو سٹیم لینا شروع کریں غرارے کریں نمک ہے تو نمک سے پھٹکڑی ہے تو پھٹکڑی سے گاغلز اینزی کلور ہے تو اینزی کلور سے جو چیز موجود ہے اس سے اپنے گلے کو صاف کریں سٹیم انہیلیشن بہت اچھا رول پلے کریے اچھا پروٹین انٹیک اپنا رکھیں گرم سرفیسز پہ پکی ہوئے سبزیاں ڈیپ فرائیڈ چیزیں یہ اس میں سے وائرس ختم ہوا ہوتا ہے صرف جن ہاتھوں سے آپ کھا رہے ہیں ہاتھوں کو ایوری ٹو آورز واش کرنا شروع کر دیں اس کے بعد جب بھی آپ کو گلے میں چنگ فیل ہو وارم وارٹر پی ہربل ٹیز پی جیسے کہ شیئر کیا گیا ہے زیرے ملیٹھی اور ادرک کا بنا ہوا کاوہ اس پروونگ ویری افیکٹیف وہ لیں وہ بھی نہیں ہیں ویٹامین سی ڈالیں وہ لیں وہ بھی نہیں ہیں گرم پانی میں نمک ڈالیں وہ پی لیں اگر آپ ہائپرٹینسیو ہیں بلڈ پرشی کے پیشنٹ ہیں سادہ گرم پانی پی لیں اور سٹیم لیں تھری ٹائمز یہ آپ کے لئے اچھا ہے آپ کا ایم کیا ہے آپ نے ہاسپٹل نہیں جانا آپ نے اپنے آپ کو ہاسپٹل سے بچانا ہے اس وقت ہاسپٹل پراپر پروٹیکشن کے بغیر یا وہ ہاسپٹل جو پریونٹیو میجرز نہیں لے رہے اس وقت انفیکشن کا سب سے بڑا گڑ بن چکے ہر وہ ڈاکٹر جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا اس وقت انفیکشن کا کیریئر ہے اور سورس بن چکا ہے زمین پر نماز پڑھیں زمین کو صاف کرنا آسان ہے یا کوئی ایسا کپڑا رکھ لیں جسے پھر آپ واش کریں ہر دفعہ رونے کے بعد اپنے روم کو روزانہ کلین کریں روزانہ ڈس انفیکٹ کریں اور روزانہ نہائیں چادریں تبدیل کریں اگر آپ رینفیکشن کو نہیں روک سکتے اگر آپ نے رینفیکشن کی پروپر سٹریٹیجی لے لی ہے کہ باہر سے کوئی اندر آپ کے بیڈروم تک نہیں آرہا باہر سے گروسری نہیں آرہی باہر سے کوئی وائرس لے کے نہیں آرہا پھر وہ چادر دو سے تین دن تک چل سکتی ہے آپ انہی کو استعمال کر سکتے ہیں پرسنل ہائیجین اپنے آپ کو علیدہ کریں پینڈال لینا شروع کر دیں مائلڈ سور تھروٹ اور فیور سیونٹی پرسنٹ آف دا کیسز گھر میں ٹھیک ہو سکتے ہیں بریدنگ ڈسکمفرٹ میں فورنٹ سٹیم لے دن میں تین دفعہ تین دفعہ پینڈال استعمال کریں ویٹیمن سی لیں اچھا اپنا پروٹین انٹیک رکھیں کھانا نہ چھوڑے کعوہ تین ٹائم استعمال کریں ٹرائے کریں آپ کو ہاؤسپٹل نہ جانا پڑے آپ اپنے گھر کے صاف سترے انوارمنٹ میں ہی ٹھیک ہو جائیں ہاؤسپٹل جانے کی انڈیکیشن وہ لوگ جن کا بلڈ پرشہ ہائی ہے جن کو سانس کی تنگی ڈیولپ ہو رہی ہے اور لپس ان کے بلو ہو رہے ہیں یہ وہ انڈیکیشن ہیں جو ہاؤسپٹل جانے کی انڈیکیشن ہے جذباتی طور پر نہیں کہہ رہی لیکن جنہیں آپ ہاؤسپٹل بھیج رہے ہیں ان کی واپسی بہت کم کیسز میں سو ان کو گوڈ بائی کہنے کے لئے تیار ہو جائیں اس لیے پریونشن is the only answer ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے کافی سکارز ہیں شورٹ ہیں اور ہاؤسپٹل سے پیشنٹ مزید خراب ہو کر بھی واپس آ سکتا ہے گروسری بینگز کو ڈسکارڈ کر دیں اور ڈیلی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں بخار کی صورت میں بھی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں اور اور اپنے آپ کی کلیننگ اور ڈسنفیکشن پر توجہ دیں سپری بوٹل جس میں ہینڈ سنیٹائزر ہے یا پھٹکڑی ہے یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو نمک ملا پانی ہے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جس جس سرفیس کو آپ ٹچ کریں وہاں پہ سپری کرتے جائیں ایکسرسائز جب تک آپ گھر میں لوک ہیں اگر تو آپ کو بخار ہے ریسٹ ریسٹ سور رحمان لگائیں سور رحمان سے میری بریدنگ ڈسکمفر بہتر ہوئی ہے ایک ہی دفعہ ڈیولپ ہوئی تھی لیکن اس کو زیادہ ہونے سے پہلے سور رحمان نے کے اور کیا ایٹ 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 ریڈییشن رکیہ رسول پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے پلیز اس کو فالو کریں بیمار لوگوں کے سرحانے قرآن شریف کی تلاوت رکیہ کہلاتا ہے اور اگر آپ سور رحمان کی تلاوت لگائیں کیونکہ ہم نے اس سے پیشن ٹھیک ہوتے ہو دیکھیں میں خود اس سے ٹھیک ہوئی ہوں سو سور رحمان کی تلاوت کا احتمام کریں